اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین آپ نے جو بائیڈن کی پریس کانفرنس شاید سنی ہو یا خبر سامنے نظر سے گزری ہو جس میں اس نے کہا ہے جی ہمارا جو افغانستان میں کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اب افغانی قوم جانے اور وہاں کے لوگ جانے اور وہاں کی حکومت جانے دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو یہاں پر آئے تھے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر مختلف گروپس جو ہیں اسامہ بن لادن اور دیگر جو ہیں ان کو ڈیٹین کریں ان کے خلاف ایکشن لیے ہمارا وہ مقصد پورا ہو گیا اور اس کے بعد ہمارا کوئی نیشن بیلڈنگ کے لیے نیشن بیلڈنگ کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے تھے اب یہ انتہائی بےہودہ قسم کا ایک جواب تھا آپ بیس سال ایک ملک کے اندر رہے وہاں کی آبادی کو اس کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو تہس نہس کر دیا اور اس کے بعد آپ کا جواب یہ ہے کہ ہم جی یہاں پر نیشن بیلڈنگ کے لیے نہیں آئے تھے آدھے گھنٹے کی پریس کانفرنس میں اسی طرح کے الفاظ جو بائیڈن کی جانب سے استعمال کیے گئے اب آج کی ویڈیو میں جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کی گئی جو بائیڈن کی جانب سے یہ عوام کے سامنے ابھی آئے لیکن جو پالیسی تھی اس کے اوپر بہت سارے ممالک جس میں پاکستان تھا ایران تھا ان کو بہت پہلے سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے سب سے پہلے بات کر لیں گے کہ ایران اور پاکستان جب امن کی بات کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن پاکستان کے اندر امن ہے تو یہ ایک بیان تو ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑا ڈر ہے وہ ڈر کیا ہے اور اس میں ایران کس طرح حصے دار ہے اس ڈر میں اس کا ذکر کروں گا اس کی ریزن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ کہہ لیں افغانستان کے اندر افغان طالبان کی وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ واقعان کوریڈور جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح چار طالبان جو تھے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا اب اس کی سٹوری اس کے پیچھے جو اصل ریزنز ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دا ہندو لکھتا ہے اور یہ جو آرٹیکل یہ جو خبر ہے یہ ہے تقریباً دوزر اٹھارہ کی دوزر اٹھارہ میں یہ آرٹیکل لکھا جاتا ہے اے ایف پی کی حوالے سے اور اس میں کہا جاتا ہے ایک کورنر آف افغانستان انتچڈ بائی طالبان اور اس کے اوپر جو ہے مزید جو ہے آگے لکھا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ نہ یہاں پر کبھی کسی نے گورنمنٹ بنائی نہ یہاں پر کسی نے حکومت بنائی اور نہ ہی یہاں پر کسی نے حملہ کیا اور اس میں سچ بھی ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود امریکہ اتنی دیر یہاں پر رہا تو یہاں پر کوئی زیادہ ڈیویلپنٹ دیکھنے کو نہیں ملی یہاں کے لوگ جو ہیں اپنے مطابق زندگی گزارتے رہے اور افغان طالبان کبھی بھی یہاں پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اب اس کی ریزن کیا ہے اب اس کے اوپر آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر افغان طالبان کو جاننے والا کوئی نہیں تھا دہندو کے مطابق جب پوچھا گیا طالبان تو ایک سلطان بیگم تھی جو وہاں پر رہائشی تھی اور یہ وہاں پر کافی عرصے سے رہ رہی تھی اور انہوں نے جب ان سے question کیا گیا کہ طالبان کو آپ جانتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ what's that یعنی کہ طالبان کون ہے اور صرف دو سال کے اندر طالبان کے چار وہاں کے جو طالبان ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تو پورا جو علاقہ ہے وہاں کے لوگ جو ہیں استقبال کے لیے وہاں پر نکلاتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہی جو پہلے میں نے بات کی کہ جو یہاں کی جو ہمسایہ ممالک ہے اگر اب میپ کے اوپر دیکھا جائے تو یہ تین سے چار ممالک جو ہیں ان کے ساتھ connect کرتا ہے چائنا پاکستان ترکبانستان اور ساتھ میں افغانستان تو یہاں پر جو ہے یہ تمام طرح ممالک کو پتا تھا اور سب سے بڑی چیز جو پاکستان کے لیے اچھی چیز یہ تھی اور یہ فائدہ مند یہ جگہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکنومک کوریڈور ہے وہ یہاں سے پاکستان کے اندر آتا ہے اس کے اندر سے نہیں لیکنی ہے کہ یہ بالکل اس کے قریب سے ہے اور پاکستان اسی روڈ کا استعمال کر کے سنٹرل ایشیا تک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے بجائے یہ کہ وہ پورے افغانستان کے اندر سے گزر کے جائے تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی اس کے اندر جو ہے تمام ممالک نے مل کر اس کے اوپر کام کیا مختلف جو وہاں پر گروپ تھے جو وہاں پر ٹرائبز تھے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے communicate کیا اور جب یہ طالبان وہاں پر پہنچے تو وہ استقبال کے لیے already وہاں پر موجود تھے اس میں جو ہے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے اس کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا اور وہ خطرہ یہ تھا کہ جب امریکہ نے یہ indication دینا شروع کر دی کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور time to time جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم attack کریں گے تو پاکستان کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ وہی خطرہ ہے جو سوویت یونین کے بعد پاکستان کو face کرنا بڑا تھا اور وہ یہ تھا کہ کیونکہ جب خانہ جنگی لگتی ہے تو اس میں کوئی guarantee دینے والا نہیں ہوتا کسی کے جان کی اور اس کے مال کی تو کوشش یہ کی جاتی ہے جو عام عوام ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ساتھ میں ہمسایہ ممالک ہیں جو stable ریاستیں ہیں وہاں پر move کیا جائے اب دیکھیں اگر ایران کی بات کریں تو ایران کے اندر بھی اب میں اس بڑے ڈر کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کس ورہ سے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی نہ ہو اور امریکہ کو جلدی وڈڑا کرنے سے پاکستان روکتا رہا اور ایران کو بھی اسی چیز کا ڈر ہے اب تقریبا اگر پاکستان کی بات کریں تو اس وقت تقریبا 2.8 ملین افغان مہاجے documented اور undocumented اور اس میں افغان نیشنل جو ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اتنے زیادہ لوگ اس وقت پاکستان کے اندر ہیں اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ اتنی ہی تعداد میں یا اسی طرح کی تعداد میں افغان مہاجے جو پاکستان کی طرف آئیں اگرچہ پاکستان نے بہت سارا ایریا جو ہے اس کو cover کر لیا ہے بار لگا کر لیکن اگین ایک pressure جو ہے وہ بہرحال موجود ہے دوسری جانب اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران کے پاس بھی تقریبا 2.5 ملین documented اور undocumented مہاجرین وہاں پر ان کے پاس موجود ہیں اب اگر economies کی بات کی جائے تو افکورس ایران کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایران اپنی آبادی جو ہے اس میں نہیں جانے دیتا ان کو ایک مخصوص حصے تک ان مہاجرین کو رکھتا ہے وہاں پر ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف پاکستان جو ہے پاکستان نے افغان جو تھے ان کو پورے ملک میں آنے جانے کی اجازت دیے رکھی لیکن دیسنٹ کی عمران خان نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ہم ایران کا جو فارمولا ہے اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ وہ بڑا ڈر ہے جس کے اوپر جو ہے پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر زیادہ پریشر نہ آئے اور خانہ جنگی سے روکا جائے اب اسی چیز کو لے کر پاکستان جو ہے وہ دیکھیں پاکستان سوٹیبل ہے افغان طالبان کے لیے کہ یہاں پر آئیں مذاکرات کریں لیکن یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے اس کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت نے کوشش کی کہ وہ جو مذاکرات ہوں ان کے افغان طالبان کے ساتھ وہ ایک ایسے ایریے میں ہوں جہاں پر جو ہے ایکسیپٹیبل ہو اب بھارت کسی کو بھی منظور نہیں تھا کیونکہ افغان طالبان اس کے اوپر کبھی بھی رازی نہ ہوتے پاکستان کے اوپر افغان حکومت کو اعتراض تھا تو ایک بیچ کا راستہ نکالا گیا اور وہ یہ تھا کہ ایران کے اندر جا کر یہ مذاکرات کیے جائیں تو ڈان نیوز کے مطابق افغان حکام اور طالبان اہدے داروں کی ایران میں یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں تمام تر فریق جو ہیں اس میں نائب صدر ہیں افغان حکومت کے سابقہ وہ ادھر وہاں پر موجود تھے ساتھ میں افغان طالبان کے جو ہیں وہ وفت وہاں پر پہنچا اور اس کو جو ہے جواد ذریف نے ان کو ویلکم کیا اور وہاں پر یہ ہے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئے اور اس کے اوپر ایک آپ نے یہ بھی خبر سامنے آئے کہ ایک ڈاکومنٹیڈ پیس پلان جو ہے وہ افغان طالبان پیش کرنے جا رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں کسی طرح سے کہ ایک خانہ جنگی جو ہے اس کو روکا جا سکے کیونکہ یہ پاکستان کے بھی فائدے میں ہے اور ایران کے فائدے میں بھی ہے اور بزاتے خود افغانستان کے لوگوں کے فائدے میں بھی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو یہاں پر کسی بھی ہمسائے ملک میں اور نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی اڈا دیا جائے تاکہ وہ یہاں پر کوشش کر سکے اب بہرحال یہ ایک بڑا ٹاسک ہے اس کے اوپر پاکستان پوری کوشش کے ساتھ پورا زور لگا کے ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری جانب سے جب جو بائیڈن نے اپنی تیس منٹ کی پریس کانفرنس کی تو اس میں اس نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے دیگر جو علاقوں کے اندر فار ایکزمپل میڈل ایسٹ کے اندر کتر کے اندر یو ای کے اندر جو ہماری پیزنس ہے اس کا استعمال کر کے ہم افغانستان کے اوپر پوری نظر رکھیں تاکہ جو ہے اس کے اوپر اقدامات کیے جا سکیں اب یہاں پر اگین یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی ائر سپیس کو استعمال کیا جائے گا ایران کی ائر سپیس کو استعمال کیا جائے گا تو کیا وہ فارمولہ ہوگا کیا وہ طریقہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالد کیے بغیر اس جو ہے بڑے پریشر سے وہ بچ سکے اب یہ بہت خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں اگر اگین ایک سیول وار جو ہے وہ افغانستان کے اندر شروع ہوتی ہے پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ پاکستان اور ایران دونوں ایسی ایکانومیز ہیں جو کہ سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں اور پاکستان کی ایکانومی کی بات کریں تو یہ ری بریڈنگ فیز میں ہے تو ایسے میں ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اتنا بڑا بور جو ہے اس کو اپنے کندوں پر اٹھائیں افکورس اس کو کوئی ایکنالیج نہیں کرے گا لیکن بہرحال یہ ایفرٹس ہیں اور پاکستان جو ہے اس میں پوری کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو بہرحال یہاں سے نکالا جائے امریکہ کو دوبارہ یہاں پر نانے دیا جائے اور اب اپنے طور پر اپنے طریقے سے اور اپنے انداز میں افغان تالیبان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ خانہ جنگی سے بچا جا سکے اور دیگر طاقتیں جو ہے اس ریجن کی وہ بھی کوششیں کر رہی ہیں کہ اس خانہ جنگی سے بچا جا سکے بہرحال آج کی ویڈیو سے اتنی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے انہا حافظ